جہاں جس ملک میں اخلاقیات نہ ہو ویلیز نہ ہو قانون نہ ہو عدالتوں کی آزادی نہ ہو بنیادی حقوق انسانی حقوق کا اعترام نہ ہو جہاں جس ملک میں فستائیت اور طوائف الملوکی گیلور کر رہی ہو وہ قبول ہے وہ سب کو قبول ہے کہ بس یہ تو ٹھیک ہے لیکن کردہات سے نہ نکل جائے تو پھر تو میرے خیال ہے کہ ہمیں پھر کشکول اٹھا کے بیک مانگنے کیلئے سب کے پاس پوری دنیا میں جانا چاہیے بکاری بن کے کردہ ضروری ہے باقی سب کچھ غیر ضروری ہے جیس ملک میں بنیادی حقوق نہ ہو وہ ڈیفالٹ کر جائے یا نہ کر جائے کوئی مانہ ہی نہیں رکھتا ہے یہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا عام عروض صاحب تو اس ملک میں آپ بھی رہتے ہیں آپ کی بھی سیاست ہے آپ کی بھی وقالت یہاں پر ہے میرا بھی گزر بسر اسی ملک میں ہے اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے ایک طرف آپ 184 کے تحت اپیل دائر کرتے ہیں ایک طرف آپ election commission کو کہتے ہیں کہ اس کے معاملے کو دیکھیں election کے دوسری طرف آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی government بنے وہ instable ہو اتنی instability ہو کہ IMF ان سے بات چیت نہ کرے اور اس پورے دھکم پیل میں جو پسرے ہیں وہ عام آدمی ہیں وہ عام عوام ہیں جنہوں نے اپنا bill بجلی gas پورا کرنا ہے جنہوں نے بچے پڑھانے جنہوں نے کھانا ہے مطلب آپ جن کے ووٹ سے آئے ہیں ان کا خیال نہیں ہے مگر چونکہ آپ کو ووٹ کم ملے ہیں اس پر بات چیت ہونی چاہیے مطرمہ مجھے تو آپ کی انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بلکل آپ کے موں میں بلکل پٹوارن کی زبان ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں آپ کس طرح کے سوالات اور علامات لگا رہی ہیں کہ ہمیں ووٹ کم ملے آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں ووٹ کم ملے کبھی آپ الیکشن کمیشن آئیے دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ کیا کہانی بتا رہے ہیں میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں لوگوں کے گروں میں عام شہری کے گروں میں پولیس بلا وارنڈ کے گسے چادر چاردیواری کا تقدم دست پامال ہو بنیادی انسانی آزادی بار بار پامال ہو جس ملک میں لوگوں کے کاروبار سیاسی وجوہات پہ بند ہو جہاں پہ پرلیمنٹیرین اقواہ ہو پریس کانفرنس پہ مجبور ہو یہ سب قبول ہے لیکن کردہ ہاتھ سے نہ جائیں یہ عجیب سی منطق ہے جو ہمیں خودداری چاہیے ہمیں سیلف اسٹیم چاہیے اور ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ ملک کو ڈیفارل کریں اتنا سا مطالبہ رکھا ہے کہ بے شک کردہ دے لیکن اس سے پہلے الیکشن آرڈٹ کرے اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ منڈیٹ چور نہیں ہے تو ان کو اس پی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے سمپل سی بات ہے آپ اس کو ڈیفارل سمجھ رہیے ڈیفارل تو تب ہوگا کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کیوں کمرانی ہو یا منڈیٹ کی آرڈٹ نہ ہو آرڈٹ کر لیں بے شک کا ایم ایف کر لیں جس پہ ریفرنیل یا جس طریقے کار سے کرتے ہیں کر لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا مروض صاحب میرے سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ آپ کا موقع عام آدمی تک پہنچ سکے آپ نے درست کا سیاست میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہونی چاہیے مل بیٹھ کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے مگر ایک لائیو ٹیلیویشن پھر بیٹھ کے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹوار ہون ہوں یہ انتہائی ناقابل قبول ہے مطلب I actually protest کہ جس طرح آپ نے مجھے بولا ہے اور آپ نے الزام لگایا ہے میرا کام ہے سوال کرنا میں نے آپ سے سوال کیا اگر آپ کو سوال پسند نہیں ہے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں مگر پویسنل جانا مازرت کے ساتھ یہ بہت خراب حرکتی جو آپ نے بھی اس وقت کی ہے نیشنل ٹیلیویشن پہ لیکن بہرحال بہرحال مروت صاحب I will not go to I will not go to that length آپ نے کہہ دیا ہو گیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب چونکہ آپ آپ اپوزیشن میں جا رہی ہیں سر میں سوال کروں سوال تو کر سکتی ہوں سوال میرا بنیادی حق ہے پہلی بات تو یہ ہے میں گزارش کروں آپ سے آپ اپنے سوالات کو پھر آرام سے بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات سے مجھے تاثب کی بو آئی میں روزانہ دس دس آٹھ آٹھ انٹریو دیتا ہوں کائنڈلی آپ ذرا اپنے سوالات کی نوئیت پہ ذرا غور کر لیں مجھے کیوں اس طرح فیل ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا آپ کے سوالات کافی افینسیو ہیں نمبر ون آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں وہ میرا حق ہے لہذا خاتون ہیں میں اعترام کرتا ہوں لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم آلڑی پیسیو یہ لوگ ہیں ظلمہ اور جبر کے شکاری ہیں اوپر سے آپ ہمارا مزاق بھی بڑا رہی ہے تو یہ تو گوارا نہیں ہو سکتا ہے